نمشکا دوستو میری چینل ہیمہ چلی روی میں آپ کا سواگت ہے میں کملے ساہی آج ہم بنا لیتے ہیں سوکھی بھنڈی جو ہم نے سٹور کر کے رکھی تھی آج میں اسی کا طریقہ آپ کو بتاؤں گی کیسے ہم نے سٹور رکھی تھی اور ہم کیسے بنائیں گے بینا موشم سے بھنڈی کا شواد ہم کیسے لیں گے ہمارے یہاں جو ہے پرشات میں بہت سارے بھنڈی لگتی ہے تو پوری قتم نہیں ہوتی تو ہم جو بچتی ہے اسے ہم سکھا کے رکھ لیتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے سکھایا ہے یہ دیکھیں ہم نے کاٹ کے سکھا لیا ہے ایک دم ٹنک ہے جیسے لکڑی ہوتی ہے ویسے ہو چکی ہے آپ سوچیں گے کہ اس کو کیسے بنائیں گے ابھی میں آپ کو بتاؤں گی ابھی اس اتھالی میں میں ڈالوں گی اور اس کو جو ہے پانی سے بھر دوں گی جیسے صبح میں ستھام کو ہی پانی میں ڈال دوں گی صبح اس کو بنانا ہے تو ابھی میں بتاؤں گی آپ کو بعد میں میں پتیلے میں ڈال دوں گی اس کو اور وہ تھوڑا بہت بچے گی تو اس کو اوال بھی لوں گی میں نے پتلے میں ڈال دیا دیکھئے ایک کٹوری میں نے ڈالی تھی شام کو اور شبہ کے لیے تھوڑی سی سکت ریکھتے اس لیے میں نے ایک اوال اس میں اور لگا دیا ابھی دیکھئے کیسے ٹوٹ رہی ہے اور سوکھی بھی میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھئے کتنی بلکل سکت ہیں ایسے اب یہ نرم ہو چکی ہے اب اس کے لیے میں جو ہے ایک میں نے پتلہ لیا ہے اور ایک چھننی جس کی سہتر سے جو ہے میں اس کو چھان کے جو پانی ہے الگ کر لوں گی اور بھنڈی کو الگ کر لوں گی اس میں یہ دیکھئے میں نے اس میں ساری بھنڈی کو ڈال دیا ایسے ہی چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے تب تک میں جو ہے تڑکہ جو ہے بھون لیتی ہوں دیکھ لیتی ہوں اور کیا کیا ہمیں چاہیے یہ میں نے جو ہے ہرائی پیاز کا پتہ لیا ہے اور تھوڑا سو جو سونپ کا پتہ لیے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ڈالیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایسے بھی اچھی بنیں گی لیکن اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ میں نے جو ہے لرشون کاٹ کے لیے ہے اور شاتھ میں جو ہے ٹامٹر کس کے لیے لیے دیکھ سکتے ہیں پانی الگ ہو گیا ہے اب ہنڈی الگ ہو گئی ہے ابھی کڑائی جو ہے میں گیس پہ رکھ لیتی ہوں یہ میں نے گیس پہ کڑائی چڑھا دی ہے گیس آن کر کے اب اس میں تیل ڈالوں گی یہ میں نے تیل ڈال دیا ایک بڑا چمچ کے قریب میں نے تیل ڈالا ہے اور اس میں جو ہے اس کو گرم ہونے دیں گے اور کچھ کھڑے مسالے میں لوں گی جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں کہ کون کونسے مسالے ہمیں کھڑے چاہیے یہ میں نے دو توڑ کے میرسل دیوی ہے اور یہ جو ہے میتھی دانا اور جیرہ اور یہ دھنیا کا دانا مطلب اس کو ہم جو ہے ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے کیونکہ تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے کچھا نہیں رہنا چاہیے تیل اس میں سب ہم نے ڈالا ہے اب اس میں جو لشن ہم نے اور ہری میرسل کاٹ کے لیے ہے یہ بھی ڈال رہے ہیں اور تھوڑ تھوڑی براؤن ہونے پر کچھ سوکھے پیسے ہوئے مسالے بھی میں ڈالوں گی دیکھیں دوستو اگر اس طریقے سے آپ بنائیں گے اور سٹور کر کے رکھیں گے تو آپ کی برسات کی بینڈی جب موشم ہوتا ہے بینڈی کا تو آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور بینہ موشم سے اس طریقے سے آپ کاش سکتے ہیں یہ میں نے سوکھے مسالے ڈالے ہیں جیسے گرم مشاہلہ حالدی پوڈر اور دھنیا پوڈر اور نمک اب اس میں ساتھ ساتھ جو میں نے کسکیٹ مٹر لیے ہیں اور اس کو بھی ڈال دیا ہے اب اس کو بھون لیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے جب تک یہ جو ہے تیل نہیں چھوڑے گا اور اس کو ہی لاتے رہیں گے اور جلنا نہیں چاہیے اور بھون بھی لیں گے اگر ٹمٹر کا کچھا بن رہے جاتا ہے تو ہماری سبجیں اچھی نہیں بنتی اس لئے ہمیں ٹمٹر جو ہے اچھے سے بھون لینا ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھ گی مرچ کا آدھا جمس ڈالا ہے اس سے کلر بھی اچھا آتا ہے اور اچھی لگتے ہیں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ جو میں نے پیاز کا پتہ اور سوپ کے پتے کاٹ کے لئے ہیں جیسے ہی یہ تیار ہو جاتا ہے بھون کے دیکھئے مشاہلہ اس نے چھوڑ دیا ہے تیل نے تو جب یہ ٹھیک سے ہو جائے تو میں جو ہوں پیاز کا پتہ اور سوپ کا پتہ دونوں ہی ڈال دوں گی جو میں نے کاٹ کے لئے ہے میں پہلے نہیں بتا سکی صاحبت میں نے کاٹ لیا تھا تب ہی بتایا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ ہرہ بیاز کافی ہوتا ہے اور سوپ کے پتے بھی کافی ملتے ہیں جار میں ہمارے تو کھتوں میں ہیں تو میں تو وہاں سے کاٹ کے لائی ہوں آپ کے ہیں تو پکڑ ڈال لیجیے بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے اس سے اسی طریقے سے ٹھیک سے مسالہ ملا لیں گے اس میں اور یہاں پہ جو ہے جیسے یہ دیکھئے ٹھیک سے بھون چکا ہے دو قریب دو منٹے تک میں نے بھونا ہے پک بھی یہ ہے اور اب جو بھنڈو وال کے رکھی ہے اس کو ڈال دیا ہے ہم وہی ناستے میں یہ سبجی بہت ہی اچھی لگے گی اس کے ساتھ آپ پرنٹھا کے ساتھ کھائیں چاہے چپاتی کے ساتھ کھائیں پھوری کے ساتھ کھائیں جیسے بھی آپ پشند کرتے ہیں آپ کھار سکتے ہیں جیسے بھی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے دوستو میری ویڈیو پشند آئے تو میرے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہاں پہ پہلے چمچ آدھا چمچ میں نے نمکا ڈالا تھا آدھا بھی ڈالا کام ہونا تھا اس لئے میں نے پھر سیس میں تھوڑا سا اور اٹ کر دیا چم نمک میری ویڈیو پشند آئے تو لائک اور سیے میرے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس طریقے سے دوستو بہت ہی آشان طریقے سے میں آپ کو اچھے چیزیں بھی ویڈیو پہ نئے ہیں تو سبسکرائب پکا کریے اور میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے یہ دیکھئے ہماری سبج جو ہے بالکل تیار ہو چکی ہے میں نے جو اس میں پانی تھا سب سکھا دیا ہے داکہ کھلے میں ہی پکایا ہے اس کو بار بار ہلایا ہے نیچے بھی نہیں لگنی چاہیے اور جو اس میں پانی ہوتا ہے وہ بھی سب تھوڑا بہت بچ گیا تھا دوچان کے وہ بھی سوک جائے اور بالکل قراری سی بھنڈی ہماری بنے ابھی میں نکال کے بھی آپ کو بتاتے ہوں کہ ہماری بھنڈی کیسی بنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی اچھی بنی ہے اور بین موسم سے لیجئے بھنڈی کا سواد بہت ہی اچھا تھنکیو دوستو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں بھنڈیو میں